قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ کہ انسان تباہ ہوا قتل ہوا کس وجہ سے کہ وہ شکر ناشکری کرنے والا ہے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ اس کو کس چیز سے پیدا کیا مِنْ نُطُفَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَ اس کو تخلیق کی اور پھر اس کو اندازہ دیا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کیا آج بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جب اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کیا ہے کہ عقل جو ہے وہ دنگ ہے کہ اللہ نے کیا نظام بنایا ہے کہ چھوٹے سے راستے کو ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ آسان بنایا اور ایک عدیشری میں آتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فرشتے کے پر کی نوک پہ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر لاتے ہیں ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَاَقْبَرَ پھر کہا ہے کہ جب آ جاتا ہے اس کو موت بھی دے دیتا ہے اس کو قبر میں بھی ثُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَ پھر اس وقت جب دوبارہ اس کو اٹھائے گا قَلَّا لَمَّا يَقْذِمَا أَمَرَ اور اس وقت نہیں پورا ہوا ماں امرہ جب وہ حکم خداوندی ہوگا فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ إِلَا تَعَامِ انسان اپنے کھانا ہی دیکھ لے اپنا کھانا ہی دیکھ لے کوئی چیز نظر نہیں آتی اگر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اپنا جو پلیٹ کا کھانا ہے کچن کا کھانا ہے اسی میں تھوڑا سا غور کرے اس وہ کہاں سے آیا ہے ایک روٹی کا لکمہ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی پھینکا ثُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑا فَأَمْبَتْنَا فِيَا حَبَّا پھر وہاں سے ہم نے اگایا کیا اَنَاج اب اس میں یہ ایک تیر اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہ رہی ہیں کہ جیسے ایک معمولی سی کومپل ایک معمولی سی کومپل کتنی سخت زمین کو پھاڑ کے آ جاتی ہے تمہیں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے کہ چھوٹی سی ہوا اور تھوڑا سا بچہ بھی اس کو مسل دے تو وہ ٹوڑ جاتی ہے اور رندی جاتی ہے اور وہ اتنی بریق کتنی کتنی دو دو بلشت اور ایک ایک بلشت زمین کو پھاڑ کے وہ اوپر آ رہی ہوتی ہے وَأَمْبَتْنَا فِيَا حَبَّا وَعِنَبَا وَقَضْبَا انگور اور ترکاریاں وَزَيْتُونَ وَنَخْلَا زَيْتُون اور خجوریں وَحَدَائِقَ غُلْبَا اور گنجان باغات وَفَاقِيَتَمْ وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ فَإِذَا جَا تِسَّاخْخَ کان پھوڑنے والی آواز جب آئے گی يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي مر آدمی بھاگے گا مِنْ أَخِيهِ اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ 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 وَأَبَنِيهِ اپنی اولاد سے لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِ ہر ایک کی قیفیت یہی ہوگی کہ دوسرے کو پھنسا کے خود بچ جائے دوسرے کو پھنسا کے خود يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِ بس اپنے وجوہیں يَوْمَئِذٍ مُصْفِرًا لیکن اس وقت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے چمکتے ہوئے ہوں گے وَأَحِقَةُمْ مُصْتَوشِّرًا کھل کھلاتے ہوئے وہ چہرے ہوں گے شاداں ہوں گے وَأَبْنِيهِ وَأَبْنِيهَا غَبَرًا اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر مٹی ہوگی وہ کالا پن ان کے اوپر ہوگا ترحق وحا قطرہ سیائی ان کے اوپر چھائی ہوگی وَأَلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَ وہ کون لوگ ہوں گے کافر اور فاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک میں اور سر مبارک میں جب سفید بال آئے تو قد شبتہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ آپ بڑے ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی اور صورتوں کے نام التقویر والانفطار حود کہ مجھے تقویر نے تقویر نے اور ان فطار نے جو اس کے بعد صورت آ رہی ہے اور صورتوں کے نام لیے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑا بنا دیا ان صورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا